انتخابی نتائش خلاف گرانڈ ڈیموکرائٹک آلائنس کا جام شوروں میں بڑا پاور شو پیر پگارہ کہتے ہیں حالات اچھے نہیں ہو سکتا ہے کہ امرجنسی کا اعلان ہو جائے ہو سکتا ہے کہ مارشل لاو لگ جائے دعوی کیا کہ نئی حکومت آٹھ دس ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی حالات اچھے نہیں ہیں جو اوپر کھچڑی بن گئی ہے آٹھ دس مہینے سے زیادہ یہ حکومتیں چلنا ہی نہیں ہیں ہو سکتا ہے امرجنسی دیکلیر ہو جائے یا مارشل لاو لگ جائے یہی جس کو پروٹیکشن دیں گے دھائی تین مہینے پہلے ہی ہمیں پتا تھا کہ پیمنٹ ہو گئی ہیں جہاں جہاں جانی تھی پیمنٹ چلی گئی ہیں جو جیتا ہے وہ خود پریشان ہے سر پکڑ کے بیٹھاوا ہے اس الیکشن کو کون مانے گا اتنی بڑی خرید و فرق ہوئی ہے اس الیکشن میں الیکشن کمیشن کہاں سو رہی ہے امران خان کو سب چور کہتے ہیں کیا امران خان سے پہلے جو لوگ آئے تھے پرائیم نسٹر یا پریزیڈنٹ ان لوگوں نے کچھ نہیں لیا توشاہ خانہ دے ان لوگوں نے گاڑییں نہیں لیا توشاہ خانہ دے میری نظر میں امران خان چور نہیں ہے اگر امران خان چور ہے پھر ہم سب بھی چور ہیں اگر آپ انصاف نہیں دوگے عزت نہیں دوگے تو لوگ پھر انصاف کے لیے الگ راستہ نکالیں گے پہلی دفعہ آزاد امید وار مجیورٹی میں چیز گئے سب کو دپا بھی انہوں نے ہمارا پروٹس احتجار جو الیکشن میں داکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہماری فیڈریشن کو سنبھل رہی ہے اس پوچ سے ہم دور ہوں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پیر پگارہ گدی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں دھرنے میں استعمال کی گئی زبان کا جواب دیں گے شرجیل میمن کا ردعمل دھرنے کو مریدوں کا اجتماع قرار دے دیا جی ڈی اے کو اپنے حلقوں میں دوبارہ الیکشن لڑنے کا بھی چیلنج قریب ہو رہی ہے یہ مریدوں کا ایک اجتماع ہے مذہبی تعلقات کو الگ رکھیں سیفست کو الگ رکھیں چاہے وہ جی ڈی اے ہو یا ان کے تعدیوں یہ پانچ سال پورے کے پورے یہ گھروں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو ساری جماعتیں وہ چوچو کا مربع جمع ہو جاتا ہے اور پھر یہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں الیکشن کے لیے میں ووٹ دو آپ بتائیں کہ کون سے حلقے میں آپ کو پرابلم آ رہا ہے ہم سے بات کریں اگر آپ کے جلسے کے پلیٹ فارم سے ہماری لیڈرشپ کے لیے غلط باتیں ہوں گی تو ڈیفنیٹلی خاموشی پیپلز پارٹی بھی نہیں کرے گی جے یو ایف کے گھڑ میں اگر پی ٹی آئی کے آزاد امیدواران جیتے ہیں تو مولانا صاحب کی شکایت کس سے ہونی چاہیے مولانا صاحب کی شکایت پی ٹی آئی اور اس کے قائد سے ہونی چاہیے تو جس سے آپ کی شکایت بھکاول جس کے کہ جس نے آپ کے ساتھ داندلی کیے تو اس نے کیا آپ اس کے ساتھ اتحاد کر رہے ہو